اسلام علیکم میں ہومیو ڈاکٹر ہما آباس لاہور سے آج اس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی وہ ہے اٹھ یعنی خارش میڈیکلی ہم اس کو پریورائٹس بولتے ہیں خارش کرنا یا خجلانا بہت ہی ایریٹیٹنگ قسم کی پرابلم ہوتی ہے انپلیزنٹ قسم کی سینسیشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو کمپیل کر دیتی ہے کہ وہ رب کرے اور سکریچ کرے اپنی سکن کے اوپر یعنی بار بار اس کو خارش کرنے پر مجبور کرتی ہے چھیلنے پر آج کل چونکہ برسات کا جو موسم چل رہا ہے اس میں اچھ کا پرابلم ہوتا بھی زیادہ ہے اس لیے میں نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے آپ کا ہائیجینک ہونا بہت ضروری ہے یعنی صفائی اور ستھائی کا خیال رکھیں پھر انٹرنل پرابلمز بھی آ جاتی ہیں جن کا دور ہونا ضروری ہے جی تو میں بات کر رہی تھی اچھ کی کہ سمٹائمز یہ ایفیکٹ کرتی ہے سپیسیفک پارٹس کو یعنی کبھی کسی خاص حصے پر ہو جاتی ہے سمٹائمز لوکل ہوتی ہے اور سمٹائمز وائٹ سپریڈ ہوتی ہے یعنی یہ کافی سارے ایریے کو جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے لیکن لیکی لیے ایک بات ہے کہ یہ اچنگ ہم لوگوں کے ہمیوپیتی میں وہ ایکیوٹ نیچر کی ہو یا کرانک نیچر کی ہو کیور ہو جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے نیچرل وی میں جو ہے کیور کر جاتی ہے اور پیشنٹ ریلیف کرتا ہے اچھا ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اچنگ جو ہے آکی ویڈاوٹ ایریپشن ہو یا ایریپشن کے ساتھ ہو یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سکین کے اوپر کوئی ریش نہیں ہوتا کوئی ایریپشن نہیں بنتی اور جسٹ سکین کے اوپر اچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہے اب اس کی کیا ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اچھ اگر بغیر کسی ایریپشن کے ہو یا آپ کو کوئی چیز ایسی اپیرنس میں نہیں نظر آ رہی ہو کہ کس وجہ سے خارش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں جیسے کہ اس ڈرائی سکین ہو اگر کسی کی رف یا ڈرائی سکین ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو اچھ ہو سکتی ہے وہ کریکس آ جاتے ہیں کیونکہ ڈرائی ہونے کی وجہ سے وہ کٹ پھٹ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی بعد ذکات ہو جاتی ہے اور سکریچ بھی کرنا پڑتا ہے لیدری سکین بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی اچھ ہو جاتی ہے اور یہ ساری جو خارش کی پرابلیں ہیں بہت زیادہ ہیریٹیٹنگ ہوتی ہے پرسن کو ریزینیبل نہیں رہنے دیتی ہومیوں میں ٹوپ میڈیسن جو اس کی ہیں سورائنم، سلفر، پریفائرز، اپیس یہ ٹوپ میڈیسن ہے جو اچھنگ میں بہت اچھا افیک دیتی ہے اچھا اگر ریزنز کی بات کی جائیں تو ویریس ریزنز ہوتی ہیں اس کی اچھ کی جس کی وجہ سے یہ آرائز ہوتی ہے اور پرابلنگ کریئٹ کرتی ہے لیکن ہومیوں میں لکی لی اس کا سیف اور نیچرل وے ہے کیور کرنے کے لیے ون بائی ون میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے زیروسس زیروسس ایکچلی میڈیکل ٹرمنالوجی ہے جبکہ ڈرائی سکن کو زیروسس کہا جاتا ہے ڈرائی سکن بھی ایک وجہ ہے ہائیوز یعنی ارٹیکیریہ کا ہو جانا چھپاکی جسے کہتے ہیں سٹریس بھی ایک وجہ ہے یعنی کسی کو ڈپریشن رہتا ہے بہت زیادہ اور سٹریس رہتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لیور ڈیزیزز ایک بیسک کاؤز ہوتی ہیں کہ لیور پروپر طریقے سے اگر کام نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے سرائیسز جو ایک مرض ہے جو کہ بعض اوقات فیملی ہسٹری میں شامل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکزیما پھر سکن کی کچھ انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اچ کریئٹ ہو جاتی ہے اور وہ پرابلم کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ فنگل انفیکشن ہوتی ہیں سکیبیز ہو جاتی ہے بعض اوقات میزلز یا چکن پاکس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ فارش ہوتی ہے سم ادر کاؤزز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پیشنٹ ایچ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے اس میں پرکلی ہیٹ شامل ہے یعنی یہ جو گرمی دانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں شنگلز ایک ڈیزیز ہے بہت زیادہ پینفل ڈیزیز ہے نیوریٹک قسم کی پینز ہوتی ہیں اس میں اور نروز انوالو ہوتی ہیں بہت زیادہ پینفل یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہارپی زوستر بھی کہا جاتا ہے تو اس میں بھی جو ہے جو ایرپشن ہوتی ہے اس کے وجہ سے بہت زیادہ اچھنگ ہوتی ہے اس کے علاقے ایمپیٹیگو بھی ہوتا ہے ایڈر کاؤزز میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ میڈیکیشن اس قسم کیا اپنے کوئی ڈی ہو جیسا کہ ہائپرٹینشن کے جو پیشنٹ ہے جو میڈیسن کنٹینیس لی اگر یوز کریں تو اس سے بھی سکن ارپشن ہو جاتی ہیں اور اس کے علاقے گاؤٹ گاؤٹ کے لیے جو یوز کی جاتی ہیں میڈیسن سے انفلامیٹری پرابلنز کو دور کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے بھی ارپشن ہو جاتی ہیں اور سکن کا پرابلن ہو جاتا ہے تیسری ایک چیز ہوتی ہے نارکوٹک جو ہوتی ہیں پینکلرز اس میں بھی جو ہے وجہ بن جاتی ہے کہ اچھنگ ہونے لگتی ہے اور ایک بہت اہم قوز ہے جو فیمیلز اچ کا سامنا کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر غیر میاری قسم کا میکپ یوز کریں تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے اچھا شوگر بھی ایک قوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھنگ ہوتی ہے کیونکہ ایمیون سسٹم جو ہے شوگر پیشنٹ کا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اچھنگ ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ تھائرائٹ کی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے انیمیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا بوسٹنگ بہت زیادہ کم ہو جاتی اس وجہ سے اور ایک کوئی چیز ہوتی ہے کہ دورنگ پریگننسی اکثر اوقات فیمیلز کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ٹیٹمنٹ کی ایک تو ہائیجین کا فیال رکھیں بہت زیادہ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو میڈیسنز میں بہت اچھا کام کرتی ہیں ان کو اگارڈک ٹو سیمٹمز اگر یوز کیا جائے تو بہت زبردست ایفیکٹس ہوتی ہیں جیسے آرسانی کلبن کلکیریا کا گریفائیڈز پیپرسلف مزیریم رسٹ آکس سلفور بہت بڑی میڈیسن ایج کی اس کے علاوہ انٹی ملیومن پروڈم ریننکیلس یہ تمام میڈیسنز بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مط بھولیے گا اللہ حافظ